ہلو ایبرون یو آر ویلکم ٹو بیس ناؤس ٹوٹوریل آج ہم بات کرنے والے ہیں کتیوری راجونج کے بارے میں اگر آپ ای آر او آر او یا پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بہت امپورڈنڈ ہونے والی ہے یہ والی کلاس تو اس میں ہم بات کریں گے کتیوریوں کی پرشاشنک بیوستہ سینیا پرشاشن آنتریک شرکشہ بیوستہ میں کون کون سے ادھکاری ہوتے تھے راجت سے بیوستہ میں کون سے ہوتے تھے م آپ کی قائعوں کے بارے میں بات کریں گے پرشاشن پرانتی یا شاشن کے بارے میں بات کریں گے اور یہ آپ کا آنت ہو گا آج کے شیشن کے لئے ٹھیک ہے پرانتی یا شاشن تک ہم بات کریں گے کون کون سی چیزیں ہوتی تھیں اس میں تو یہ اب ہم شروع کریں گے یہاں سے شروع کرتے ہیں سات کتیوری راجونج سات کتیوری راجونج میں سے تین کا تو ہم اپنی جو کلاسس تھی اس میں جکر کر چکے تھے پہلے بسندیو کا راجونس خرپردیو کا راجونس راج نمبر اور اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو ایک شورٹ کٹ بھی بتایا تھا وہ تھا بسند کھائے بسند کھائے نیمو بسند سے بسندیو خرپردیو کھائے اور راج نمبر یہاں پہ ہم نے اس طرح سے اس کو آگے بڑھار دیا تھا کہ جیسے سالوڑا دیتیا تو لون ٹھیک ہے نیمو لون کے ساتھ لون کیا ہوتا ہے گڑھوالی میں یا مجھے پورے اتراخڑ میں ہم اسے کیا کہتے ہیں لون نمک کو کہا جاتا ہے تو نیمو کس کے ساتھ کھائے لون کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ پکاؤ 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 پالونس اور کار آسنتی دے ٹھیک ہے پکاؤ آسنتی دے اس طرح سے ہم نے اسے یاد کلی بسند کھائے نیمو لون کے ساتھ اور پکاؤ آسنتی دے اس طرح سے ہم نے اس کو ایک شارٹ ٹھیک کے جریعے یاد رکھ لیا تھا کہ جو ساتھ ہمارے پاس کیا تھے راج ونس تھے اس کے اور اگر ان ڈیپٹ آپ جانا چاہتے ہیں تو خرپر دیو کا جو راج ونس تھا اس میں خرپر دیو کلیان راج تربون راج تھے راج نمبر کا جو ونس تھا اس میں راج نمبر اسٹگن للیت سور بھو دیو سلوڑا جیتے کے راج ونس کے بارے میں بہت جانکاری نہیں ہے پال ونس میں لکھن پال، تربون پال، بردر پار اور ہودہ پال ٹھیک ہے کراشل دیو کے راج ونس کے بارے میں بہت جانکاری نہیں ہے لیکن آسنتی دیو کے بارے میں حیاس کاروں نے کچھ چیزیں ڈھونڈی ہیں جس میں کہ اگنی برائی، پھیڑ برائی، سبتی برائی، آسنتی دیو اور آسنتی دیو کے بعد کیونکہ آسنتی دیو یہاں پر ہے اس کے بعد باسنتی رائے، گورا رائے اور سابلا رائے اتنی چیزیں آپ لوگوں کو اگر آپ ان ڈیپت اسے جاننا چاہ رہے ہیں کتیوری ساشن کو تو آپ ان ڈیپت اسے پڑھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں باقی جو ہینڈیٹن نوٹس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ ہمارا کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر 7409287156 پر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واتس اپ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہینڈیٹن نوٹس سے ہے آپ کو وہاں مل جائیں گے کتیوریوں کی پرشاشنک بیوستہ کی بات کریں تو اس میں پدادکاری ایک چیز دھیان دیجئے گا کہ آپ نے موریا ساشن کے بارے میں پڑھا ہے اور ہم نے کلاسز میں موریا ساشن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا تو موریا ساشن کی جو پرشاشنک بیوستہ تھی جو اس میں پدادکاری ہوتے تھے ان میں کافی سارے جو ہیں وہ کتیوریوں کے پاس بھی ملتے تھے یہ موریا ساشن کو فالو کر رہے تھے اس میں راجات میں راجہ کو سلاہ دینے کا سروچ پت تھا مہا سامنت سہنا کا بردھان مہا کرتری کا یہ نرکشن کارے سمبندی اُدھا دلہ نرکشن سمبندی اُچھ آدھیکاری تھا اور سودہ بھنگا دکریت سودہ بھنگا دکریت آرکیٹیکٹ کو بولا جاتا تھا یہ راج کے نرمانوں کے روپ ریکھا نرمان کرتا تھا کریکہ مکھے راجمستری پرانت پال سیما سرکشہ پدھا دکاری ورمپال آوہ گمن پر نگرانی گھٹ پال پروتی پرویش دوار کی رکشہ نرپتی آوہ گمن کو سگم بنانا یا سندگد بیقتیوں کی جاج کرنا بھی نرپتی کا ہی کام ہوتا تھا سینیا پر شاشن کی بات کرے کتیوری شاشن میں تو ان کی جو ویر واہنی کتیوری سینہ ہے اسے بہت زیادہ جانا جاتا ہے اس کی ویرتہ کے لیے اس میں پداتک جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے ان کا جو نائک ہوتا ہے پداتک کا مطلب ہو گیا جو پیدل چلنے والے ہیں گجہ روحی جو ہاتھی پر چلنے والے ہوتے تھے اسوہ روحی جو گھوڑے پر چلتے تھے اسوہ روحی جو اوٹ پر چلتے تھے اس میں پداتک کا جو نائک ہوتا تھا اسے بولا جاتا تھا گولی مرک اس کے بعد گجہ روحی ہے اس میں ہستی بلا دکرت اس کو ہستی بلا دکرت بولا جاتا تھا اسوہ روحی اسو بلا دکرت اور جو اُسٹرہ روحی ہے اس سینہ کا اُسٹرہ بلا دکرت جو نائک ہوتا تھا اسے کہتے تھے پھر یہ جو تینوں ہیں گجہ روحی اسوہ روحی اُسٹرہ روحی ان تینوں کا نائک جو ہوتا تھا ہستیہ ووسٹر بلا دکرت ہوتا تھا اور جو یہ چاروں سینہیں ہیں ان چاروں کے پردھان کو بولا جاتا تھا مہا سامت آگے چلتے ہیں اب بات آتی ہے آنتریک شرکشہ بیوستہ کی اس میں ہوتا تھا ایک ہوتا تھا دانڈک دوسرا ہوتا تھا دوشا پرادک دوسادیا سادھنک دنڈ پاشک دنڈ نائک مہا دنڈ نائک دورنک اس میں دانڈک جو ہوتا تھا راج جو و جنتہ کی سمپتی کی شرکشہ کے جمعیداری اس کی تھی دوسادیا سادھنک اپرادیوں کو پکڑنے والا سب سے بڑا عدیقاری یہ ہوتا تھا دوسادیا سادھنک گپتچر ویبھاگ کا سربوچ پدہ عدیقاری تھا دنڈ پاشک دنڈ نائک اور مہا دنڈ نائک پولیس ویبھاگ کے عدیقاری ہوتا تھے چورا دلیڑنک اسے سرکشہ کرتے تھے دیکھئے جو کتیوری شاشن تھی اس میں ساری چیزوں کو مورے شاشن سے لیا گیا تھا اور اسی کو فالو کر رہے تھے بہت اچھے سے انہوں نے اپنی بیوستائیں بنائی تھی راجس و بیوستہ میں جو پدہ عدیقاری ہوتے تھے اس میں شیطر پال ہوتے تھے کرشنی اونتی ہے تو پدہ عدیقاری پربہتر تھے بھومی کی نابجوک رکھتے تھے اپچارک شٹ کوش شارک یہ بھو ابلیخ رکھنا ان کا کام ہوتا تھا خند پتی خند رکشہ اسثانے دیپیدی پتی ون چار پرچار چار پرچار جو ہوتے تھے بیگار یا وشٹی سے کہا جاتا تو اگر کئی بار پوچھ لیا جائے کہ وشٹی کیا تھا تو وشٹی کیا تھا بیگار تھا اس کے بعد آتا ہے ماپ کی اکائیاں ماپ کی اکائیوں میں ایک تھا درون واپ درون واپ واپ جو ہے واپ شبد اس کا مطلب ہے بیچ کی مطلب کئی بار کوششن اسی طرح سے پوچھ لیا جاتا کہ جو واپ ہے اس شبد کا کیا مطلب تھا تو کتیوری شاشن کے ٹائم میں اسے بیچ کی مہترہ کہا جاتا تھا ایک درون درون اس ٹائم پر بولا جاتا اب اس کو دون آپ لوگوں نے گڑوال میں سنا بھی ہوگا گڑوالیا کماؤ ریجن جو ہے پہاڑی ریجن میں تو اسے جاتے تر ابھی بھی یوج کیا جاتا ہے دون اسے بتیس سیر کے برابر مانا جاتا ایک دون ٹھیک ہے تو ایک حاوت بھی ہے شاید میں صحیح ہوں تو بتیس سیر نہیں اٹھا پاتا ہے لیکن ایک دون اٹھا لیتا ہے اور دونوں کیا ہوتے ہیں ایک ہی چیز کے نام ہے ایک درون واپ بھومی ایک درون واپ بھومی بتیس سیر بیچ چڑک کر بوائی کی جا سکے گی ایک درون واپ بھومی وہ ہوتی تھی کہ جہاں پر کی اس بھومی میں بتیس سیر بیچ کو چھٹک کر کیا کر لیں بولیں آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں پر جو کھیتی ہوتی ہے اس میں چھٹک کر اس طرح سے ہاتھ سے چھٹک کر بیچ بھویا جاتا ہے کھلیا واپ کھلیا واپ کیا تھا آٹھ درون آٹھ درون بیچ جہاں چھٹکا جا سکتے اسے کھلیا واپ کہا جاتا تھا بہت امور جانکاری کے لئے اور بہت سیکھ رہے چیزوں کو آپ لگوں کے لئے کافی ہیلپ ہو لگا پرانتی اشاشن پرانتی اشاشن میں اوپرک ہوتا تھا آیوک تک ہوتا تھا وشے پتی ہوتا تھا اب جو راج تھا وہ پرانتوں میں بیواج تھا راج پرانتوں میں پرانت وشیوں میں جلوں میں بیواج تھا جو وشے ہے وہ ہی جلے کے برابر ہوتے تھے اوپر ایک پرانت کا سرو چیز آیوک تک پرانت کے بھاگوں کا عدھکاری تھا وشے پتی وشے جلوں کا عدھکاری جو کارت کے پر وشے تھا جو جلہ تھا جو شیمٹ سے گھومتی ندی تک اس کا پرسار تھا ٹنکڑ پر وشے یہ الک نندہ بھاگی رتی سنگم سے لے الک نندہ اپتی کا تک اس کا ایریا تھا انتراغ وشے یہ بھاگی رتی تک الک نندہ کے مدی تھا ایشال وشے جلہ تھا یہ جگہ کے نام ہیں مائی پور ہارٹ حریدوار کے نکٹ ورطی ترائی بھاور کا چھتر تھا اور کچھ تھکرائیاں بھی تھیں چھوٹی چھوٹی جگہ پر شاشن ہوتا تھا اور انہی کو ہم کیا کہتے تھے تھکرائیاں کہا کرتے تھے اور وہی تیاری کر رہے ہیں اور انڈیپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیڈی ایپ کے دورہ تیاری کر سکتے ہیں جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو اپنی تیاری کا لیول دیکھیں کیسے بڑھایا جاتا ہے یہ میں آپ لوگ بس ایک منٹ اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ملائن یا جو پہلا لیول ون ہے اگر ہم اس کو بولیں گے لیول ون میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ بہت ایک جو باہر باہر کا اسٹرکچر ہے اسے پڑھ لیجیے پڑھ لیا آپ کو پتا چلیا کی کون کون سی چیزے ہیں ایک لسٹ آپ لوگ نے سٹرکچر کمپلیٹ کر لیا جو لیول 2 ہے اسٹڈی میں لیول 2 ہے اس میں آپ کیا کریں گے لیول 2 میں جو اسٹرکچر ہے اسے فیل کریں گے اسٹرکچر کے اندر جیسے آپ لوگ نے دیکھ لیا کی تیوری ون شو گیا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں پرمار ون شو گیا یا آپ کسی ندی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اور پریوز رہوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو پہلا لیول آپ کو اسٹرکچر پورا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ کو اسٹرکچر یاد نہیں ہوگا کسی چیز کا آپ اسے تیاری نہیں کر سکتے پہلے کتیوری شاشن کا جو اسٹرکچر ہے اسے آپ تھوڑا بہت جان لیجئے پرمار شاشن یا ندیوں کے بارے میں اسٹرکچر کو پہلے آؤٹ لائن آپ لوگ ان کی پتہ کر لیجئے جب تک آؤٹ لائن نہیں ہوگی تب تک آپ کو ان ڈیفت چیزیں یاد نہیں ہوگی جب باہر کا ہی کچھ یاد نئی ہیں بک کے بارے میں تو اندر کیا یاد ہوگا میں اب تیسرا جو لیول آتا ہے جہاں آپ جو بڑا اسٹرکچر تھا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر ہیں ان کے اندر گھنس کر آپ پڑھنا ہے اور اگر اس سے بھی اوپر لیول جانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے جتنی پیڈیو بنائی ہیں یا میں نے آپ لوگوں کو جتنا سکھایا ہے کلاس میں اس میں بتائی ہوئی تھی آپ لوگوں نے جب سٹڈی کیا ہوگا ہمارا جو کوئرس تھا اس میں کی ہم نے پہلے آپ لوگوں کو شورٹ میں بس 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 راج نیمر کے کہیں ایک نمبر سے بھی جاب رکھتی ہے کہ کہ میرا ایک نمبر زیادہ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ positive سوچئے یہ مانکہ چلے کہ میرا ہمیشہ cut off سے ایک نمبر زیادہ ہی رہے وہ کم نہ ہو تو فوکس آپ پر ہی رکھ رکھ جب آپ پر فوکس رکھیں گے ساری چیزیں رٹ لیں گے دھیان رکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوش material کے لیے 400 پیز کا material ہے تو 400 پیز کا material میں کیوں نہ اسے 200 پرسن لگا کر اسے پوری طرح سے رٹ لو جس سے میرا جو یہ پلس ون ہے اس کے چانسز بڑھ جائیں اور سیلیکشن کے چانسز بڑھ جائیں کیونکہ کمپیٹیشن کہیں نہ کہیں بڑھا ہے اور کوش ن کا لیول بھی بڑھا ہے آپ جب ہمارا سیلیکشن ہوئا تھا 2016 2018 بھی سیلیکشن ہوئا ہے تو اس ٹائم کا لیول تھوڑا سا ڈاؤن تھا میں نے دیکھا ٹھیک ہے اب اس ٹائم کے اگر میں اپنی بات کروں تو لگ بگ دو سو لوگ جڑ جڑ کا تیاری کر رہے تو کہیں کہیں ایسے ہی جو دو سو لوگ ہوں گے وہ کہیں اور سے تیاری کر رہے گے تو اگر پورے دس لاکھ لوگ فارم اگر بھر رہے ہیں کسی ایکزیم کا تو اس میں سے ہزار دو ہزار تین ہزار لوگ تو ایسے ہیں جو بہت تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی تیاری کو تھوڑا سا اوپر ہی بڑھا کر رکھنا ہے کبھی چیزوں کو یہ نہیں اس میں کبھی ڈیوائیڈ مت کیجئے کیونکہ ہم پیپر نہیں بنانے والے ہیں کوئی بھی چینل چلا رہے ہیں کوئی بھی پیپر نہیں منا رہے کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتے ہیں کہ یہ پارٹ آپ پڑھ لیجیے یہ پارٹ آپ پڑھ پڑھ دیں گے کہ اس میں سے آپ پڑھ لیجیے لیکن ایسا نہیں ہے آپ چھاٹی مار جو ہے اسے پڑھ تو اگر ایسا آپ لوگ کے اندر جوش ہے تو جرور آپ لوگ سکسسفل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شب کام نہ ہے ملتے ہیں اگلی لیسن میں تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹھیک